ہماری اس دنیا میں نزدانی کتنے ہی رہسے ہیں جو آج بھی انسلجے ہیں آپ سب کو لگتا ہوگا کہ آج ٹیکنالوجی کے چلتے کوئی بھی رہسے ہم سے بچا نہیں ہے جو انسلجا رہ گیا ہو پر ہم سب گلت ہیں کیونکہ رزانہ کچھ نہ کچھ ایسا گٹت ہو ہی جاتا ہے جو کافی وچتر ہوتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے ہی رہسے میں گٹناوں کے بارے میں جو کیمرہ میں قید ہو گئی پہلی گٹنا ہے جاپان کی گیارہ مارچ دوہزار گیارہ میں جاپان نے نو مینی ٹیوڈ کے بھوکم کا سامنا کیا تھا اس بھوکم میں بہت تبائی ہوئی سولہ ہزار لوگوں کی جان گئی اور ڈائی ہزار کے قریب لوگ لا پتہ ہو گئے ایسے بیانک محول کے سمیں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا جس میں ایک عجیب سا جیو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا کچھ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ یہ شاید کسی طرح کی گیس تھی جو شاید تبائی کے قارن لیک ہو گئی ہو کچھ ویڈیانکوں نے اس کے اڑنے کے طریقے کو دیکھ کر اس کے بارے میں سٹڈی کی پر انہیں کچھ نہیں ملا نہ جانے یہ کیا تھا لیکن اس کے اڑنے کا طریقہ اتنا وچتر تھا کہ یہ مان پانا بہت ہی مشکل ہوگا کہ یہ محج یہ گیس تھی دوسری گٹنا ہے رشیہ کی جہاں ایک عجیب مکڑی جیسا دیکھنے والا جیو ایک بلڈنگ پر چڑھتا ہوا نظر آیا آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی پہلا ویڈیو نہیں ہے جو سامنے آیا ہو ایسا ہی ایک اور ویڈیو ہے جو رات کے شمعے شوٹ کیا گیا تھا جس میں یہی جیو دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیانی کو کا ماننا ہے کہ رشیہ میں ریڈیو ایکٹیوٹی فیلنے کے قارن جہاں ایسے جیو پیدا ہو چکے ہیں پر اس کا صحیح جواب آج تک کوئی نہیں جانتا تیسری گٹنا ہے چائنہ کی سال 2015 میں ندی کی صاف صفائی کے دوران صفائی کرمچاریوں کو ندی میں ایک عجیب سا دکھنے والا جیو ملا اس کے بعد انہوں نے اسے ایک پنجلے میں قید کر لیا اس جیو کے پنجے بہت ہی لمبے تھے اس جیو نے پنجلے کو توڑنے کے چکر میں اپنے کچھ دانت بھی گوا دیئے ستھانی لوگوں کا جے ماننا ہے کہ یہ پرانی کال کا ایک جانور ہے جس کا جکر ان کے اتحاس میں بھی پایا جاتا ہے چوتھی اور آخری ویڈیو ہے آئس لینڈ کی آئس لینڈ میں رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایک وشال پانی میں رہنے والے ایک سام کو دیکھا ہے جو لورج نیرس مونسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سال دو ہزار بارہ میں ایک ستھانی نوازی نے اسے کیمرے میں شوٹ کر لیا تھا کئی لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ مشلی پکڑنے کے لیے فینکا ہوا ایک جال تھا آئس لینڈ کے پر فیلے پانی میں دیکھا گیا یہ مونسٹر آز بھی ایک رہت سے بنا ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور اسی طرح کی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں دنیا وعد